بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رانا رسان علی اس ویڈیو میں ہم بات کرے گے اسلامیہ 201 کے لیسن نمبر 16 کی جو کہ ہے فرگیونیس یعنی معاف کرنا اس کی ڈیفنیشن دو طرح سے کی جا سکتی ہے پہلی تعریف کچھ یوں ہے کہ کسی کی سزا کو معاف کرنا یعنی کسی کو آزاد کرنا دوسری تعریف یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کرس دیا ہو یا کچھ رقم دی ہو تو اس رقم سے اس کو معاف کرنا آزاد کرنا یہ اس کی دو تعریفیں ہیں آئیے حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ اصل میں فرگیونیس کیا چیز ہے ترمیزی شریف میں یہ حدیث بڑی مفصل بیان کی گئی ہے آدم کی بیٹے مختلف طرح سے بنائے گئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دیر سے غصہ ہوتے ہیں اور بہت جلد نارمل حالت میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بہت جلد غصہ ہوتے ہیں اور جلد ہی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا دیر سے غصہ ہوتے ہیں اور واپس آنے میں بھی دیر کرتے ہیں تو لہٰذا نارمل ہونے کی جو سپیڈ ہے وہ اینگری ہونے کی سپیڈ کے برابر ہے لہٰذا احتیاط کرو کچھ لوگ جلد غصہ ہو جاتے ہیں اور جلد ہی نارمل ہونے میں لیٹ ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جو دیر سے غصہ ہوتے ہیں اور جلد ہی معافی مانگ لیتے ہیں جلد ہی نارمل لائز ہو جاتے ہیں اور تم میں سے برے لوگ وہ ہیں جو جلد غصہ ہو جاتے ہیں اور نارمل ہونے میں دیر لگاتے ہیں یہ بھی سنو کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اچھی طرح سے کرز واپس دیتے ہیں اور اچھی طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرز واپس کرنے میں سست ہے لیکن لینے میں اچھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں میں برے ہیں ڈیمانڈ میں بھی برے ہیں اور لینے میں بھی پے کرنے میں بھی برے ہیں تو یہ بات احتیاط سے سنو کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ڈیمانڈ بھی کرنے میں اچھا ہو اور ریپے کرنے میں بھی اچھا ہو اور برا وہ ہے جو دونوں چیزوں میں برا ہو اس چیز کو زیر میں رکھو کہ غصہ آدم کے بیٹے کے دل میں ایک سپارک ہے یعنی ایک چنگاری ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تم انسان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور اس کی جو ناستریلز ہے یعنی اس کی جو ناک ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے اگر تم میں سے کوئی ایسی علامات اپنے اندر دیکھے تو وہ زمین کے ساتھ چپک جائے تو یہ حدیث ہے ترمیزی کے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے غصے کے حالتوں کے بارے میں بتایا اور کیسے ان کو نورملائز ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا اور پھر اس طرح کرس کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ تم میں سے بہتر کون ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے علاوہ یہ بتایا کہ اگر آپ میں کوئی غصے کی علامات دیکھے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائے یا زمین کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا لے تو اس میں بہت سے سوال بن سکتے ہیں کہ سب سے بہترین فورگیونر کون ہے سب سے اچھا انسان کون ہے اور جب غصہ ہے تو کیا کرنا چاہیے اوکی تو اس کے بعد ہے کہ جب ایک غصے الا آدمی بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو بے وکوفانہ ہوتے فور اگزامپل جب وہ دروازے کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے جب دروازہ کھلنا رہا ہو اسی طرح جو بھی اس کے ہاتھ میں کوئی مشین پکڑی ہو تو وہ مشین کو پھینک دیتا ہے ایک ہاتھ سے اور اس طرح اگر کوئی جانبر اس کی کنٹرول میں نہ ہو تو وہ اس کو گالیاں دیتا ہے آپ نے ایسا دیکھا ہوگا اب ایک آدمی کیا تھا وہ اس نے جو کور کیا ہو تھا چادر پینی ہوئی تھی وہ ہوا کی وجہ سے اڑ رہی تھی تو اس نے ہوا کو بددوا دی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا بلا نہ کہو کیونکہ ہوا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرتی ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں ہے وہ انسان جو دوسری چیز پر بددوا کرے جو یہ ڈیزرڈ نہ کرتی ہو وہ چیز بددوا یا بری بات ڈیزرڈ نہ کرتی ہو اور ہم اس کو دے دے تو وہ بری بات یا وہ بددوا جو ہے وہ ہمارے پاس دوبارہ آئے گی یہ بھی ترمیزی کی حدیث ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کئی دفعہ بورڈ ویرچو نیورسٹی کی پیپر میں دیکھا گیا ہے کہ ایسی بددوا جو ڈیزرڈ نہ کرتی ہو اور ہم دے دے تو اس کا کیا ہوگا وہ واپس ہمیں ملے گی وہ واپس ہمارے پاس آئے گی اوکے شریف میں ایک اور حدیث روایت ہے حضرت ابن مسود سے انہوں نے یہ روایت کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے مضبوط کون ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ جو ہم سب کو جھکا دے گھٹنوں کے بل تو پیغمبر اکرم نے کہا نہیں سب سے مضبوط وہ ہے جو اپنا غصہ کنٹرول کرے ایک آدمی اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ریکویسٹ کی کہ مجھے کچھ نصیحت دے جو بہت لمبی نہ ہو ایسے نہ ہو کہ میں بھول جاؤں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہو میں نہ ہو کیا اس سے بھی کم تر اور بہتر کوئی ایڈوائز ہو سکتی ہے یہ جو دور جاہلیت تھا اسلامی پری اسلامی پیرڈ آف اگنورنس یعنی اسلام سے پہلے کا جو جہالت کا زمانہ تھا اس کو ختم کرنے کے دو ایفرٹس تھی پہلی یہ کہ آپ نے علم پھیلایا اور لوگوں میں جو اگنورنس تھی اس کو ختم کیا اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر ٹولرنس لے کر آئے یعنی صبر اور ان کے اندر تحمل لے کر آئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب جو تھے اس پری اسلامی دیز میں وہ اپنی جہالت اور اپنی جو وکیڈ نیس تھا اپنا جو گنڈا پن تھا اس پر بڑا فخر کرتے تھے تو ایک شاعر نے بھی یہ لکھا کہ ہم سے بچ کے رہو کیونکہ عرب شاعر نے اس وقت لکھا کہ ہم جو ہے وہ سب سے برے اور سب سے جاہل ہیں اور ہم یہ پروف کرے گے کہ ہم سب سے جاہل ہیں تو اس لئے یہ دیکھیں شاعری کلامات میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے جاہل تھے تو اسلام کا جو مقصد تھا ہے ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ جو منسپیٹیشنز ہے ٹائرنی کی اگریشن ہے اینگر ہے یا جو ریت ہے بدماشی گنڈاپن وغیرہ یہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اور اسلام نے ان کو پسند نہیں کیا پیغانی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی مسلمان کو گالی دو تو یہ ناجائز ہے اور اگر آپ اسے لڑو تو یہ قفر ہے یہ بخاری کی حدیث ہے جو یہاں تک آپ کو منع کر رہی ہے اور بچا کے رکھ رہی ہے برے کام سے اور آپ اسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو اللہ ایک پردہ ان کے درمیان ہینک کر دیتا ہے جب ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کوئی بری بات کرتا ہے تو اس پردے میں سے جو ہے وہ روتا ہے یعنی وہ پردہ جو ہے وہ پھار دیتا ہے اللہ کے لیے تو یہ دیکھیں یہ بخاری کے لیے سے میں صرف آپ کو جو ہے وہ مفہوم سمجھا رہا ہوں اگزیکٹ میننگز اگر آپ سمجھ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس حدیث کی کتاب میں جا کر وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اوکے تو اس نے یہاں پر ایک عرب کی بات ہے ایک عرب ہے جن سلام اسلام کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور وہ آپ اسلام کے پاس آیا اس کا نام تھا جابر بن سلیم اس سے یہ روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے لوگ بات مان رہے تھے اور لوگ دوسرے در پہنچا رہے تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آن یو بی پیس کہ علیہ السلام اللہ کے رسول تو آپ اسلام کہا کہ ایسے کسی کو سلوٹ نہیں کرتے ایسے تو مردہ لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے تمہیں کہنا چاہیے کہ پیس بی آن یو یعنی السلام علیکم یعنی یہاں پر انہوں نے ان کو ایک طریقہ سکھایا سلام لینے کا اب انہوں نے پوچھا یہ کہنے کے بعد کہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں جس نے تمہیں ساری ایڈورٹائز سیٹیز سے پکارا اور جس نے تمہاری مشکلات کو دور کیا جس کو تم نے پکارا مسیبتوں میں اور اس نے تمہیں مسیبتوں سے بچایا اور جب کہت آیا تو تم نے اسے پکارا اور اس نے تمہارے لئے گھاس ہوگائی اور پھر ایک لمبی حدیث ہے جو اللہ کی تعریف میں ہے تو آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی نہ دو تو اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کے بعد کبھی کسی گالی نہیں دی ٹھیک ہے کسی فری مین کو کسی غلام کو کسی کیمل کو کسی گوٹ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ do not consider any virtues mean یعنی کسی بھی نیکی کو کم تر نہ جانو حالانکہ جب تم اپنے بائی سے بات کر رہے ہو تو ہسو ہسنا بھی ایک اچھا عمل ہے یعنی مسکراؤ مسکرانا بھی ایک اچھا عمل ہے تو اس نے کہا کہ if somebody یعنی آپ سے مزید یہ کہا کہ if somebody reproaches you and makes you feel ashamed on any of your defects do not make him feel ashamed on any of his defects یعنی اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہے اور لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ دوسروں کے مسئلوں کے مزاق نہیں اڑانے دوسروں کے جو defects سے ان کا مزاق نہیں اڑانا اس طرح جو سارا کا سارا بوچ ہے وہ اس پر چلا جائے گا اور آپ جو ہے وہ اس طرح بچ جائے گے یہ ابو دعوت کی حدیث ہے یعنی اگر آپ کا کوئی بندہ مزاق بھی اڑا رہا ہے آپ کو تانگ بھی کر رہا ہے آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا اب ہم بات کرے گے کچھ ایسے واقعات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی forgiveness کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ حدیث روایت ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا پھر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپیچ میں نہ بہت اونچا بولتے تھے نہ بہت دھیمہ بولتے تھے کسی کے خلاف نہیں بولتے تھے اور جو قریش تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے آپ کا مزاق کڑاتے تھے آپ کو نعوذباللہ مارتے تھے اور نعوذباللہ بوری القابات استعمال کرتے تھے اور ان کو مارنے کی بھی کوشش کی اور جب وہ مدینہ چلے گئے تو ان کے خلاف جنگیں بھی کی لیکن جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار فوج کے ساتھ آئے اور جیت کر آئے پھر بھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اب ان لوگوں میں ابو سفیان تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ان کو جس نے بہت سے جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا ان کو بھی پیغمبر اکرم نے معاف کر دیا طائف کے جو لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے جب بھی وہ آتے اسلام کے دعوت دیتے ان کو بھی معاف کر دیا گیا اور جو مدینہ کے منافقین تھے ان کو بھی معاف کر دیا گیا اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا ٹھیک ہے اوکے اس کے علاوہ ہم کچھ اور یہاں پر نام لے رہے ہیں جیسے عبداللہ بن عبی اس نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزاری اور اس نے کوئی بھی ایسا تیر نہیں خالی جانے دیا جس میں اسلام کو تنگ نہ کیا جا سکے اور اہد کے میدان میں تین سو سپورٹرز کو اس نے مسلمانوں کے ویڈراؤ کروایا جس سے مسلمانوں کو بڑا مسئلہ ہوا اور مسلمان وہ جنگ بھی ہار گئے لیکن اس کے باوجود پھر اس نے وہ جو ایک سکینڈل تھا جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید میں بھی درجہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے چوبیس سورہ کے گیاروی آیات میں وہ آپ ضرور دیکھے گا اس میں بھی اس عبداللہ بن عبیقہ تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع ماف کر دیا اس کے علاوہ ایک ابیسین سلیف تھا جس نے حبشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اہد کے میدان میں جو بیوی تھی ہندہ اس نے حضرت حمزہ کا قلیجہ چبایا تھا ان کا سینہ پھاڑا تھا تو ان کے دل کے ٹکڑے کیے تھے اہد کے میدان میں وہ بھی چباہ اس نے کے پاس آئی اسلام قبول کیا تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا اسی طرح اکرمہ جو تھا جس نے یمن کے مکہ سے یہ یمن بھاگ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ فتح کیا تو اس کی بیوی پھر ان کو لے کر آئی اور اسلام قبول کیا اور وہ ماف کیا پھر جو یہ تھا عمر ابن وحاب وہ بھی اس نے پھر صوفیان ابن امیہ کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی بھاگا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا وہ اپنے آپ کو کبھی بھی سمندر میں پھینک دے گا یعنی وہ اپنا ڈرہا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی لیا اس کو ماف کر دیا اور اس کو پھر حفاظت دی گئی کیا تو میں کوئی نہیں مارے گا اور اس کو دو مہینے سوچنے کے لیے دیئے گئے پھر اس نے چار مہینے بعد اسلام قبول کر لیا اسے طرح حابر ابن الاسود انہوں نے بڑا ظلم کیا اور انہوں نے حضرت زینب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کو اونٹ سے گرا دیا جب اس وقت وہ پرگنٹ تھی جس کی وجہ سے ان کو بڑی شدید انجریز ہوئی ان کو مسکریج ہوا ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا تو یہ دیکھے کہ یہ فرگیونس کے جو آپ کو اتنی ساری احادیث سے روایت مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو ماف کرتے رہے کیونکہ یہ قرآن مجید کی کمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ تم ماف کرتے رہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیپ تو فرگیونس ایڈ انجوائن کائنڈنیس اور رحم کرو انٹرن اووی فروم دا اگنورنٹ یہ قرآن مجید کے ساتھ پر سورہ کی 199 آیت ہے تو یہاں پر ہمارا چپٹر ختم ہوتا ہے اور ہماری کتاب بھی ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ اسلامیٹ 201 کے جو کورسز میں نے آپ کے ساتھ لیکچرز شیئر کیے آپ کو کافی فائدہ مند ہوئے ہوگے آپ کے لئے آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو کوئی بھی سوال ہو کسی بھی وقت آپ مجھے کومنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں یا مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں 0309 9726080 پر اور آپ یہ ڈسکرپشن باکس میں بھی نمبر لے سکتے ہیں اللہ حافظ